Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri شام کرےگا مومن ہو کر सویرہ پائےگا کافر ہو کر دنیاوی سامان کے عوض اپنا دین فروخت کر دےگا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اب اس میں جو دو نقاط ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں پہلا کہ ان فتنوں سے پہلے آمال کر لو جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے کہ انسان صویرہ پائےگا مومن ہو کر شام کرےگا کافر ہو کر اور شام کرےگا مومن ہو کر صویرہ کرےگا کافر ہو کر یعنی کہ یہ موقع امن و آمان کا جو ابھی تمہیں مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمالو جو نیکی کرنا ہے کرلو ورنہ ایسے فتنے اٹھنے والے ہیں اور ایسی بلائیں آنے والی ہیں کہ انسان کو کچھ نہ سوجے گا کہ میں کیا کروں دلوں کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے اب یہاں کافر سے کیا مراد ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں کافر سے مراد یا تو واقعی کافر ہے یا یہاں کافر سے مراد بامانی ناشکری لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں معنی میں پہلا معنی زیادہ قوی ہے کہ یہاں کافر مومن کے مقابلے میں ارشاد ہو اب آپ دیکھیں جس تیزی سے حالات دنیا کے بدل رہے ہیں یا بدل جاتے ہیں نیکیاں کرنا بھی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے نماز جیسے فریضے کے لیے مسجد کو جانا باجمات نماز ادا کرنا وہ تک ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ بہت سارے ملکوں میں مسجدیں بند کر دی گئیں لوگوں کے آنے پر پابندیاں لگا دی گئیں خانہ کعبہ میں تین ہزار لوگوں کو پچھلے سال علاؤ کیا گیا اور اس سال ساٹھ ہزار لوگوں کو اور وہ بھی صرف ایک ملک ہے تو سوچیں ٹھیک ہے لاسٹیئر کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس تیزی سے حالات بدلتے ہیں انسان کو چاہیے کہ جو اسے موقع مل رہا ہے نیکی کمانے کا اس میں نیکی کمانے کا اور جہاں اس روایت کے دوسرے نکتے کا تعلق ہے کہ دنیاوی سامان کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا تو معمولی دنیاوی لالچ میں اپنا دین چھوڑ دے گا یہ حالت ہو جائے کہ اب آپ دیکھیں نا لوگ جرمنی جانے کے لیے کیلیڈا جانے کے لیے برطانیہ جانیہ کے لیے قادیانی ہو جاتے ہیں کہ باہر کے ملک چلے جائیں گے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں یا باہر کے ملکوں میں اسائلم اختیار کر لیتے ہیں عیسائی ہو جاتے ہیں کہ ہم عیسائی ہو گئے اب ہم واپس اپنے ملکوں میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ پتا نہیں کیا ہوگا تو ہمیں یہی رکھ لو تو اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں یا لا دینیت اختیار کر لیتے ہیں تو دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا اب اس زمانے میں جس کا ذکر ہو رہا ہے فطروں کے زمانے میں تو اس کے علماء بھی جو ایسے ہوں گے وہ رشوت لے کر غلط فتوے دیں جس کو ہم کہتے ہیں نا فتوہ شاپنگ میں کہتا ہوں اس کو فتوہ شاپنگ کی اب لوگ اب تو کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگوں سے ایک ہی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شاید جو سب سے قریب تر حل بتا دے میرے نفس کے مطابق اس پر میں عمل کر لوں لیکن اب یہاں پر کیا ہوگا کہ معاملہ اور آگے بڑھ جائے کہ بعض آپ تا علماء رشوت لے کر غلط فتوے دیں اور اب بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ بعض پولٹسائز فتوے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے نا انڈر پریشر ہوتے ہیں اینیوی اسی طرح کام جو ہے وہ بھی رشوتیں لے کر غلط فیصلے کریں گے یہ معاملہ بھی ہم دیکھتے ہیں پریشرائز ہو کر پیسوں سے دپ کر غلط فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں میں دنیا جنہیں کرپٹ مانتی ہے بڑے بڑے پولٹیشنز ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا عدلیہ سے چھوٹ جاتے ہیں تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان میں سے چھوٹے چھوٹے کیسز کی ادھر ادھر ہلکی پھلکی سزا ہو کے پھر باہر کا پریشر ہوتا ہے کچھ اندر کا پریشر ہوتا ہے باہر کے ملکوں کو نکل جاتے ہیں کوئی انڈرگراؤنڈ ہو گیا تو خبر ہی کوئی نہیں کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے پھر اسی طرح عوام پیسہ لے کر جھوٹی گواہی دے گی جو کہ آپ جانتے ہیں عدلیہ کے نظام میں ہمارے کیا کیا ہوتا ہے تو کیا معاملہ ہوا اس کے اندر جو حدیث میں آیا کہ دنیاوی سامان کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں دنیاوی منفعات کے لیے دین کا بدلنا رشوت لے کے فتوے دینا رشوت لے کے غلط فیصلے کرنا رشوت لے کے جھوٹی گواہیاں دینا اسی طرح شراب خوری کا ہونا یہ بھی تو دین بیچنے کے عوض ہے ایسی لوگ گیدرنگز میں جائیں گے ایسے لوگ دوست بنائیں گے جو جیسا میرے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں کہ لیں کہ جی پیئر پریشر ہوتا ہے سر تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی کیوں کرتے ہو جو تم پہ اتنا پیئر پریشر دالتے ہیں کہ تم شراب پی لوں اسی لیے تو کہا ہے کہ ایسی صحبتوں سے بچو ایسے دوستوں سے بچو ایسی یاریوں سے بچو یہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں جو تمہاری آخرت خراب کر رہے ہیں اپنی بھی کر رہے ہیں تمہاری بھی کر رہے ہیں تو شراب خوریاں ہو رہی ہیں دین بیچا جا رہا ہے دنیاوی منفیت کے لیے کیا دنیاوی منفیت ہے دوستی یاری نہ جائے دوست نہ ناراض ہو جائے رب بے شک ناراض ہو جائے دوست نہ ناراض ہو اسی طرح قتل آپ دیکھیں دنیاوی منفعت کے لیے قتل کر دیے جاتے ہیں کبھی زمینوں کے جھگڑے کبھی موبائل فون چھینا جا رہا ہے ایک بٹوے کے لیے چند سو روپے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے تو ان تمام چیزوں کو اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کو حدیث کا یہ ایک جملہ جو ہے وہ اپنے اندر سموئے ہوئے کہ یبیع دینہو بعرض من الدنیا کہ دنیاوی سامان کے عوض اپنا دین فروغ کر دے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر دہشتگردیاں کرنا لوگوں کو معصوم لوگوں کو قتل کرنا اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں